یقیناً پورے دوستوں کو شاید ہم اطلاع نہیں کر سکے جیسے جیسے اطلاع ہوگی آپ کا بھی یہ فرض ہے آج آپ قبلہ حافظ صاحب کا خطاب سن کر جب جائیں تو اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو آپ یہ اطلاع دیجئے گا کیونکہ کچھ کنفیوجن تھی کہ شاید قبلہ صاحب تشریف نہ لائیں یا وقت نہ دے سکیں تو اب کیونکہ آپ نے خود ملاحظہ فرمانا ہے قبلہ صاحب کی تقریر سننی ہے تو آپ نے یہ اطلاع ہر آدمی کو دینی ہے کہ قبلہ صاحب تشریف لے آئے ہیں اور وہ پانچ روز آپ سے یہاں خطاب فرمائیں گے اس امام بارگاہ میں ہماری کوشش ہوگی کہ ٹھیک چار بجے قبلہ صاحب کو آج کے ہماری معذرت تھوڑا سے دیر ہوگی لیکن کل سے ہم چاہیں گے کہ ٹھیک چار بجے حافظ صاحب ممبر پر موجود ہوں اور یہاں اس امام بارگاہ میں پانچ دن علم و عرفان کی بارش ہوگی یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ اس بارش سے کون فیض یاب ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا میں شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ حافظ صاحب کی بے پناہ مصروفیات انہوں نے ان مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہم سرگودہ والوں پر خصوصی آنایت فرمائی اور میں ممنون ہوں اپنے ان بھائیوں کا ملک وسیم ناصر شاہ صاحب ان کی پوری ٹیم کا کہ انہوں نے جس طرح محنت کی اور حافظ صاحب سے یہ وقت لیا اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں بھی اضافہ کرے اور یہ صلخلہ انشاءاللہ قائم آل محمد کے آنے تک یوں ہی چلتا رہے اور حافظ صاحب ہمیں سرگودہ والوں پر بھی شفقت کیا کریں پورے پاکستان میں تو یہ شفقت فرماتے ہیں خصوصاً بڑے بڑے شہروں میں لیکن ہم نے جب بھی کوشش کی تو ہمیں مایوسی ہوئی شاید ہماری کوششوں میں کوئی کم ہی رہ گئی ہوگی تو انشاءاللہ ہم بھی وہ کمی دور کریں گے اور حافظ صاحب بھی ہم پہ مربانی فرمایا کریں گے اب میں گزارش کروں گا جناب قبلہ محترم سرکار علامہ حافظ تصدق حسین سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں آپ درود پڑے محمد و آل محمد آپ حضرات جو بیٹھے ہیں اپنی موجودگی کا اظہار کریں ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد محمد و آل محمد و آل محمد و آل محمد و آل ہاتھ ب τα اللہ علیہ وسلم 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 مجلس بھی ہو جائے گی اور اس میں مسائب بھی ہو جائے گا بس یہی سے بات کو شروع کرتے ہیں اب آپ میرے ساتھ ہو جائیں یہ جتنی وقفے کا تصور ہے نکال کے یہی سے میں بات شروع کرتا ہوں ارشاد ہو رہا ہے وَهُوَ اللَّذِي اَوْر واقع مانے اَوْر واقع کیا مانی ہے یہ اَوْر کیا ہوتا ہے میری طرح دیکھتے رہے واقع مانے اَوْر اَوْر کون کہہ رہا ہے اَوْر کوئی تو کہہ رہا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کہ کب رہا ہے ابھی آسمان و زمینوں کی خلقت شروع نہیں ہوئی اس سے پہلے اَوْر کہہ رہا ہے دور نہیں فرمانا میرے ساتھ ہو جائیں ابھی دور نہیں فرما رہا ہے اے زمین و آسمان کی خلقت کے ذکر سے پہلے جو اَوْر کہہ رہا ہے یہ دلیل ہے کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اَوْر ہیں سمجھے سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں آسمان و زمینوں کی خلقت یہ ابتدا فرما رہا ہے اور اس سے بھی پہلے اور کہتا ہے اور میں جمعہ کیوں نہ کہہ دوں جو ابتدائے غایت سے بھی پہلے اور کہے اسے اللہ کہتے ہیں جو غایت کے بننے سے بھی پہلے اور کہے اسے اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ بات سمجھ آگی جو آلمین کی غایت سے پہلے اور میں پھر جمعہ کہہ رہا ہوں جو آلمین کی غایت سے بھی پہلے اور کہے اسے اللہ کہتے ہیں اور وہ اللہ کیا کہہ رہا ہے وہو اللہ اور وہ 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 ہے کیا سمجھے خدا جانے کیا راز ہیں جو وہ سے شروع ہوتا ہے وہ پہ ختم ہوتا ہے میرے ساتھ ذہن ملائیں خدا واسطے ذہن ملائیں وہ 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 سے شروع ہوتا ہے اور اچھا ٹھیک ہے سی اونچہ نہ کریں تھوڑا سا نیچے کر دیں اچھا چلو بات ٹھیک ہے بس یہی سے بات شروع کرنی ہے وہ وہ ہے اچھا میرا سوال ہے آپ سے سمجھے آپ وہ وہ ہے سمجھے وہ وہ ہے وہی وہ 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 ہے وہ نہیں فرما رہے ہیں اگر میں یہاں سے ایک جملہ کہہ دوں یہی سے دیکھیں تر سے قرآن بتاتا ہے تر سے قرآن گفتگوے قرآن بتاتی ہے کہ کوئی اس کا بتانے والا ہونا ضروری ہے جب تک کوئی بتانے والا نہیں ہوگا ہمیں وہ وہ ہے کی سمجھ نہیں آئے ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے وہ وہ ہے وہ کون ہے وہ کون ہے کوئی تو ہے نہ اور جو بھی کوئی ہے وہ وہ ہے جو بھی کوئی ہے ذرا آپ کا ذہن میں ملا رہا ہوں اپنے ساتھ جو بھی کوئی ہے وہ ہے وہ معلومت آئے وہ سارا وہ اسی ہوا میں ہے ہوا کے معنی وہ یہ ہوا اس کمال کی ہوویت ہے اللہ کی علوہیت نہیں ہوویت ہے ہوویت ہوا ہوا دیکھیں اسم ہے اللہ ہوا نہیں ہے بس بات شروع ہو گئی اب در در دیکھیں کہ میں نہیں پڑھوں گا جب دیکھیں گے میری طرح پھر پڑھوں گا آپ آپ کیا سمجھ رہے میں کیا کہنے چال لگا وہ ہوویت ہے ہوویت اس ہوویت کا کمال اللہ ہوا نہیں ہے ہوا اسم ہے وہ مسما ہے ہوا نام ہے وہ ذات ہے نام ہمیشہ ذات کی نشاندہی کرتا ہے نام ہمیشہ ذات میں شریک نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں یار میں کیا کہہ رہ ہوں نام ذات میں شریک نہیں ہوتا نام ذات کا جز نہیں ہوتا نام ہوتا ہی اس لیے ہے جسے پہچان نہ ہو نام سے پہچان لیا جاتا آل محمد اللہ کا نام ہے اسم ہے وہ مسما ہے جوز جوز بھی نہیں ہے مرکب بھی نہیں ہے شریک بھی نہیں ہے پھر ہی کیا یہ مظہر کمالات الہی ہیں مظہر شاہدی سمجھے سی مظہر کمالات الہی ہیں کمال اس کا ہوگا ظاہر ان سے ہوگا کمال اللہ کا ہوگا ظاہر ان سے ہوگا ان سے ظاہر کیوں ہوگا یہی اس کا کمال ہے کہ وہ خود اپنا کمال خود ظاہر نہیں کر سکتا اس کے کمال کی مجبوری ہے نقص کی مجبوری نہیں وہ کمال ایسا ہے کمال ایسا ہے کہ خود آکے خود اپنے کمال کا مظہر خود نہیں بن سکتا ضروری ہے کہ وہ اپنے کمال کا کسی کو مظہر بنائے اب میں سرگودے میں آپ سے پوچھتا ہوں اب آپ فرمائیں جو اس کے کمال کا مزہر ہو اسے کیسا ہونا چاہیے نا فرمائے نا کیسا ہونا چاہیے سرگودے فرمائے نا کیسا ہونا چاہیے نا نا ایسے نہیں میں بالکل مزاجی کو چھوڑ کیسا ہونا چاہیے بس ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے کہوں جملا ایسا ہونا چاہیے دیکھا یہ جائے مانا وہ جائے دیکھا باشا اللہ خوش ہو جائے خوش ہو جائے دیکھا یہ جائے مانا وہ جائے ہمیشہ مانی ذات جاتی ہے دیکھا وجود جاتا ہے انہیں وجود دیا یہ وجود ثبوت ہے ذات کے میں کیا کہہ آل محمد ثبوت ہے ذات کی وہ وجود میں ہی ہے میں کیا کہوں وہ وجود نہیں ہے وہ ہائے بس ہائے ہائے وہ ہائے ہائے بس ہائے اسے کہتے ہیں علم کلام ملت فلسفل میں پڑھاتا ہوں مشکل نہیں پڑھ نہیں وہ سب کتے تقوینی ہے ہائے بس ہائے 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 بس وہ ہائے ہمیں کوئی خبر نہیں علم میں آتا نہیں اکلوں میں آتا نہیں افہام میں آتا نہیں کیسے کہیں کہ وہ ہائے ہائے چودہ نے کہا ہائے سنتے آئے چودہ نے کہا ہائے وہ ہائے اچھا صحیح چودہ نے کہا وہ بھی بتاتے چودہ نے کہا وہ ہے ہم نے کہا بھی ہے انہوں نے کہا وہ ہے انبیاء نے بھی کہا وہ ہے اب ہائے تین ہو گئی ہم نے کہا ہائے ہائے انبیاء نے بھی کہا ہائے چودہ نے بھی کہا ہائے ہائے ایک ہے کمال بدل گیا ہائے کا کمال بدل گیا ہم نے کہا ہائے یہ ایمان ہے کہا بیٹھئے میں کیا کہہ رہا ہوں ہم نے کہا وہ ہے یہ ایمان ہے انبیاء نے کہا کہ وہ ہے یہ یقین ہے ہم نے کہا کہ وہ ہے یہ ایمان ہے انبیاء نے کہا کہ وہ ہے یہ یقین ہے چودہ نے کہا کہ وہ ہے یہ اتمنان ہے وہ وہ ہے کون ہوگی وہ وہ ہے اس میں میرے کئی اشرے ہیں اسی وہ وہ ہے پہ اب جادہ نہیں پڑھنا وہ وہ ہے علی فرماتے ہیں یا ہوا ہائے ہائے جو اشاروں میں نہ آئے علی اشارے سے کہہ رہے ہیں ہوا ذات ہے یارہ ذات میں کہہ رہا ہوں صحیح ہوئیت ہے یا ہوا علی فرما رہا ہے یا ہوا اے وہ بات اچھی لگ رہی ہے یا نہیں پانچ دن میں یہی رہوں گا پانچ دن جو بات کرنی ہو میں یہی ہوں ٹھیک ہے سنتے جائیں ٹیپ ہو رہی ہے یا ہوا اے وہ میں جملہ کہوں جائے علی کی وہ ختم ہوئی کمال توحید مکمل ہائے 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 وہ نہیں فرما رہے ہیں کمال توحید مکمل ہوا یا نہیں کون کہہ رہا ہے جناب علی جناب علی فرماتے ہیں ہوا یکولو لا بے لفظ اللہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں کہتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں دین بلاند فرمائے خدا واسطے وہ کہتا ہے مگر لفظوں کے ساتھ نہیں اے علیہ کا جب وہاں آواز ہی نہیں ہے تجھے کیسے معلوم ہوا کہ کہہ رہا ہے کیسے معلوم ہوا یا ہوگا سنتے آئیں کوئی حرم نہیں یا ہوا آئے وہ ملہ یعلمو ما ہوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے علیہ کا جب کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے تو تو جانے ہوئے ہیں جانے ہوئے ہیں جانے ہوئے ہیں یا نہیں جانتا یہ پھر گہری علم میں میں نہیں جانا چاہتا اے اتنی کافی ہے یا ہوا یا ہوا آئے وہ ملہ یعلمو ما ہوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے کون بتا رہا ہے یہ اس کا بتانا دلیل ہے جانتا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے جانتا ہے جنابی علی علیہ السلام جانتے ہیں تو بھی تو کہہ رہا ہے کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا ہے فلاں کیفہ ہوا کیسا ہے وہاں کیفیتیں نہیں ہیں اے میری لمبی بیسے ہیں اس کیفیتوں پر وہاں کیفیتیں نہیں ہیں جہاں کیفیتیں حالتیں ہوں وہ اللہ نہیں ہوتا حالتوں والا اللہ نہیں ہوتا جہاں کوئی بھی حالت نہ ہو وہی اللہ ہے وہاں حالتیں یارہ بیان کریں گے میری طرح دیکھیں کوئی حالتیں وہاں نہیں ہیں کیفیت کتنی ہوتی ہیں کتنی کیفیتوں کی کتنی قسمیں ہیں پتہ ہی نہیں پتہ ہی نہیں ہے یارہ میں کیا کہہ رہا ہوں نہیں معلوم وہاں کیفیتیں حالتیں نہیں ہیں کوئی نہیں جانتا کیفہ ہوا کیسا ہے اس کے لئے کیسا کہنا کفر ہے وہ کیسا نہیں ہے جو اللہ کو کیسا کہہ کے پہچنوائے اسے علی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کو تجسس پیدا ہو کیفہ ہوا کیسا ہے اینہ ہوا کہاں ہے کہاں ہے کوئی معلوم نہیں اللہ ہوا مگر ہے مگر ہے ہی کا کمال توہید کون کہا رہا ہے جنابی علیہ اے حضر آپ ذہنی طور پر میرے ساتھ ہو جائیں وہ وہ میں یہی سے بات کو شروع کرتے ہیں اب آپ میرے ساتھ ہو جائیں میں بات کو شروع کروں ہوا دیکھیں ہوا اسم ہے اسم بحث شروع کروں میں میں لہور کراچی شہروں میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ اب اتنا بڑا شہر اور سرگودہ شہر تو ویسے بھی ذہنت کے اعتبار سے مشہور ہے ذہین لوگ آپ تشریف فرمائیں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ بات جو وزن والی ہو وہ بیان کی جائیں یہ جو قرآن میں ہوا آیا ہے نا ہوا یہ اس قرآن میں یہ جو ہوا ہے نا ہوا یہ علم کا علم جو ہوتا ہے نا علم کئی یہ علم کی صورتِ مکتوبی ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا بوجھ کم ہو جائے یہ علم کی صورتِ قطبی ہے اب گھبراتے جائیں گے میں بالکل مشکل پڑتا جاؤں گا صورتِ 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 شاہدی توجہ عام مٹھا ہے عام یہ جو عام لکھا ہے یہ اس حقیقی عام کی صورتِ قطبی ہے صورتِ مکتوبی ہے حقیقی عام نہیں ہے تو معلوم ہوا کتاب میں حقیقی علم نہیں ہوتا صورتِ میں کیا کہہ رہا ہوں یار تو بچوں فرمائے نا کتاب میں حقیقی علم نہیں ہوتا قطبی صورت ہوتی ہے مکتوبی صورت ہوتی ہے عام جو عام لکھا ہے یہ اس عام کی قطبی صورت ہے تم معلوم ہو گیا کتاب میں حقیقی علم نہیں ہوتا علم عالم میں ہوتا ہے علم ہے علم علم ہمیشہ عالم کی صفات ہوتا ہے اب ہمیں معلوم ہو گیا قرآن میں صرف قطبی علم ہے حقیقی علم آل محمد میں ہوئے کورآن میں کیا علم ہے صرف قطبی علم ہے صورت مکتوبی ہوتی ہے قرآن کے پاس حقیقی علم نہیں ہوتا حقیقی علم عالم کے پاس ہوتا ہے اب معلوم ہو گیا جب تک مصطفیٰ نہ ہو قرآن کافی نہیں ہے جو زندگی رسول میں کافی نہیں ہے وہ بات رسول کافی کہا ہے ٹھیک ہو گیا سمجھا ہی نہ کرے تو قرآن میں کون سا وجود ہوتا ہے قطبی اس لیے صفات علم جو ہوتا ہے وہ عالم کی صفات ہوتا ہے عالم کی خدا جانے دنیا کون سے علم کو پڑھ پڑھ کے اپنے مذہب کو اختیار کرتے ہیں مذہب عمل سے نہیں بدلتا عقیدے سے بدلتا ہی 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 دری ہی دری ہمارا دین مصطفیٰ ہے مذہب مذہب کیا ہے جعفری وی یار بلکل ہی مذہب جعفری ہے جعفری کے معنی چھتے امام کا نام ہے جعفر تم علم کیا ہے مذہب امام سے بدلتا ہے عمل سے نہیں عقیدے ہی دری قرآن قرآن دیکھیں قرآن فقط راہ بتاتا ہے منزل تک نہیں پہنچا ہوئے 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 قرآن راہ بتاتا ہے منزل تک نہیں پہنچاتا جملہ کہوں آل محمد وہ ہیں راہ بھی بتاتے ہیں تھوڑا تو آج یہ زندھ میرے ساتھ ہو جائے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اس لئے قرآن قرآن میں کیا ہوتا ہے کس کو ہاوی ہوتا ہے صرف اس علم اشیاء کی صورت مکتوبی کو ہاوی ہوتا ہے حقیقی علم کو ہاوی نہیں ہوتا ٹھیک ہے حقیقی علم عالم کے پاس ہوتا ہے اب میں دنیا سے پوچھتا ہوں دنیا والو دنیا والو اگر آج قرآن موجود ہے تو جس کے پاس قرآن کا علم ہے وہ امام کہاں ہے اب جن کا کوئی امام نہیں ان کے مذہب کا کیا بنے گا یار جملہ کہہ دوں اگر اب موتحمل ہیں تو میں جملہ کہہ دوں جنہوں نے اصول دین سے امامت ہی کو نکال دیا ہو وہ ان کا کیا بنے گا اصول دین ہی سے امامت نکل دیا ہو ہے نا ٹھیک ہے اب قرآن کس کو ہاوی ہوتا ہے کتاب کس کو ہاوی ہوتا ہے کتاب دیکھیں علم کا عقص ہوتا ہے ادھر نہیں جب عقص ہوتا ہے تو وہ عقص ہمیشہ علم زنی ہوتا ہے زن ہوتا ہے اس میں اس زن میں خطا بھی ہوتی ہے صحب بھی ہوتا ہے نسیان بھی ہوتا ہے ہزیان بھی ہوتا ہے نہیں وہ لمبی بحث نہیں کرتے اس لیے قرآن صرف وجود قطبی کو ہاوی ہوتا ہے اور پھر اسی قرآن میں علم اشیاء کا احصا ہوتا ہے علم اشیاء اب گھبرائیں گے میں ضرور پڑھوں گا جہاں اب گھبرائیں گے میں ضرور پڑھوں گا اشیاء کے علم کا کتاب میں احصا ہوتا ہے اشیاء کے علم کا احصا ہوتا ہے جو نہیں سنے گا ادھر نشارہ کر کے کہوں گا جو آیا علم کے اشیاء کے علم کا احصا ہوتا ہے کتاب میں حقیقت شائع کا احصا کتاب میں نہیں ہوتا امام میں ہوتا اشیاء کے علم کا احصا احصا کس میں ہوتا ہے کتاب میں علم ہوتا ہے کتاب میں لیکن حقیقت اشیاء وہ امام میں ہوتے ہیں اس لیے وَكُلَّا شَائِئِن آسَيْنَا فِي امام مُبِين ہم نے ہر شائع احصا کر دیا ہے امام مُبِين میں کتاب مُبِين میں نہیں میں کیا کہہ رہا احصا کس میں ہوا امام مُبِين میں احصا ہوا امام مُبِين میں اب دیکھیں میں اتنی بڑی لفظ کہنے لگاؤں آپ میری ساتھ ہو جائے خدا واسطے ذہن بنائے جیسے میں پڑ رہا اسی طرح اب کتاب میں احصا نہیں ہوتا احصا ہوتا ہے امام میں اب پتا چلا کہ ذالک الكتاب و لار وفی قرآن نہیں امام ہے ذالک الكتاب و لار وفی کون ہے کون ہے یہ وہ کتاب الف لا میم کون ہے وال محمد یا رہ میرے عشق بہت بڑی ہے فرماتا آل محمد وہ کتاب ہیں جن میں شک نہیں ہے اللہ کیا رہا ہے در لطف لی اللہ کہ آل محمد میں شک نہیں ہے قرآن میں تو کبھی شک ہوا ہی نہیں ہے جن ہی شک ہو گا وہ ہوں گے نہ یار آل 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 دیر سے سمجھ جاتی ہے دیر کوئی ہر جن یہ وہ کتاب کتاب زال کل کتاب سنتی ہے زین بن جائے گا ایک دل لگے گا مجھے زال کل کتاب لار بفی ہے یہ وہ کتاب ہیں جس میں شک نہیں ہے یہ کتاب کون ہے آل محمد آگے کیا کہتا ہدل للمتقید آئے تقوی شروعی ولایت علی سے ہوتا ہے آئے کافر متقید نہیں ہوتا یہ یہ کافر متقید نہیں ہوتا منافق متقید نہیں ہوتا مشرق متقید نہیں ہوتا مسلم متقید نہیں ہوتا تقوی ولایت علی سے شروع ہوتا آپ خوش ہو گئے میں جملہ کہہ ایک عارف گزر رہا تھا کسی عارف نے دیکھ کہ آئرف گزر رہا تھا عارف عالم نہیں عارف یہی بیٹھے ہیں نا عارف گزر رہا تھا دوسرے عارف نے کہا بھائی تمہاری عمر کتنی ہے کہنے لگا بیس سال کہتے لگتے تو ساٹ سال کے ہو کہا لگتے ساٹ سال کے ہو کہتا ہوں میں ساٹ سال کا مگر ولایت علی ماں نے بیس سال ہوئے آریف اپنی زندگی ہی ولایت سے گننا شروع کرتے آئے ٹھیک ہے اچھا خوش ہوتے جائے خوش ہوتے جائے ہدل المتقین قرآن ہدایت ہے متقین اگر قرآن مراد نہیں ہدایت کے معنی بتائے مجھے صحیح قرآن ہدایت ہے متقین کے لئے جو میں انہوں بالغیب ابھی نہیں بحس کرتے قرآن ہدایت ہے متقین کے لئے ہدایت کتنے طریق ہدایت کے کتنے طریق ہے کتنے ہیں دو طریق ہیں دو ایک ہدایت ہوتی ہے راعت طریق راہ دکھانا راہ دکھانا یہ ایک ہدایت ہے ایک ہوتا ہے ایسال الیل مطلوب منزل تک پہنچانا دو ہوگی ایک ہوتا ہے راہ دکھانا ایک ہوتا ہے منزل تک پہنچانا معلوم ہوگیا ہدایت کے دو ہی راستے قول ہے عمل نہیں ہے قرآن کے بعد کیا ہے بابا فقط قول ہے عمل نہیں ہے آل محمد وہ ہے قول بھی سمجھ آری راضی بیٹھے ہیں راضی ہیں ہاتھ ہولہ رکھا ہوا سڑک راستہ جاتا ہے پھر راستہ مرے گا پھر راستہ مرے گا تو منزل آ جائے گی منزل وہ ہی بتاتا ہے جو منزل تک پہنچا ہوا جیسے منزل ہی نہیں دیکھی پہنچائے گا دوسرا ہے منزل تک پہنچانا اس آپ کہتے ہیں چلو جی میں تمہیں وہاں تک پہنچاتا ہوں ان دونوں میں فرق یہ ہے میرے بھائیو فرق یہ ہے وہ جو کہا نا ایسے چلے جائے راستہ ایسے مڑے گا پھر منزل آئے گی اب جو جانے والا جا رہا ہوگا میں لاز کہتا ہوں اس کی نظر راہ پر ہوگی اگر راہ گم ہو گیا خطرہ گمراہی ہائے ہوئے 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 اے یہ قرآن میں کیا نکلایا یار یہ کیا نکلایا قرآن میں جانے والے کی نظر کس پہ ہوگی راہ اگر راہ گم ہو گیا گم گم راہ گم راہ میں کہہ رہا ہوں یار سمجھے گم ہو گیا تو منزل کہاں ملے گی نہیں ملے گی جب آگے جانے والا کہتا ہے چلو میں منزل تک پہنچاتا ہوں پھر نظر راہ پہ نہیں ہوتی رہنما پہ ہوتی پھر نظر کس پہ ہوگی ہے دی پھر جانے والے کی نظر راہ پہ نہیں ہوگی رہنما پہ ہوگی ہائے 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 اس لیے آل محمد قرآن کے پاس فقط قول ہے جملہ کہوں آپشن ہے گمراہی ہو سکتی ہے جو جملہ کہوں آپ پریشان ہو جاتے پتہ نہیں میں کہتے کوئی شیرک پڑھ دیا کیا شیرک پڑھا ہے یارا قرآن کیا کہہ رہا یزل بہی کسی رہن و یہدی بہی پہلا سفارہ سارے کو یاد ہے قرآن کیا بیٹھ جو زل بہی کسی رہا قرآن کو نہ سمجھی میں گمراہی ہے ہے یا لی ہے نا و یہدی بہی کسی رہا کسی رہا ادھر بھی ادھر بھی کسی گمراہ بھی ہو سکتے ہیں کسی ہدایت بھی پاسکتے ہیں بیلنس برابر ہے نا لیکن ہدایت کا امکان کم اچھا میں آیت پڑھوں آیت وَسْسَارَكُو وَسْسَارَكَتُو فَقْتْوَاؤُ اَدْيَهُمَ عورت ہو یا مرد ہو ان کے ہاتھ کار دو پہلے کس کا نام ہے سارک مرد کا چوری کون زیادہ کرتا ہے پریشان ہو جاتے ہیں چوری سارک مرد آیا یا نہیں تم معلوم گیا اللہ کا مرد کو پہلے نام لینا دلیل ہے کہ چوری مرد پہل کرتا چونکہ پہلے کون آیا سارک اگر میں دوسری آیت پر نور کی تو پریشان نہ ہو جائے یا سمجھ لیں میں جمعہ کہتا ہوں ازانی یا تو وزانی اچھا آپ تو سمجھ آئی نا اس لیے یزل پہ پہلے آیا تو پھر قرآن کو نا سمجھی میں میری ترہی کہ جو لس میں کہہ رہا ہوں ٹیپ ہو رہے ہے قرآن کو نا سمجھی میں کم علمی میں عدم توجہ میں گمراہی کا آپشن ہے قرآن حادی بھی ہے لیکن گمراہی کا اندیشہ ہے اور زیادہ ہے اے اللہ تو بھی تو حادی ہے تو بتا تیری ہدایت کیسی ہے قرآن سے پوچھے نا میں یا دل لہ فا ہول نہیں توجہ کر میری طرح دیکھ میں یا دل لہ فا ہول محتدی جسے اللہ ہدایت کرے وہ ہدایت یافتہ ہے ٹھیک ہے جو اللہ جسے ہدایت کرے وہ ہدایت یافتہ آگے کہ سبج فرواہ ومائی یوز لیللہ فلا ہات یاللہ جسے اللہ گمراہ کر دے ہدایت نہیں اچھو یار سرگو دے میں ہائی ہائی مائی یوز لیللہ جسے اللہ گمراہ کر دے کیا کرتا تریکہ کیا ہے فلا ہات یاللہ اس سے ہادی چھپا لیتا ہے ہدایت نہیں ہادی وہ ہادی تک پہنچتے ہی نہیں آئے جنہیں زندگی میں ہادی نہ ملے سمجھ لے اس نے گمراہ کیا ہے فلا اس کے لیے ہادی ہائی نہیں اب میں جملہ کہہ دوں اے اللہ تو بھی ہادی ہے تیرا قرآن بھی ہادی ہے مگر اس میں گمراہی کا آپشن ہے گمراہی کا خطرہ ہے لیکن جملہ کہوں او میرے بھائیو آل محمد وہ ہادی ہیں جہاں گمراہی کا خطرہ ہائی نہیں وہ وہ تو یہاں چلی اس لیے قرآن میں تھوڑا سا اور ہو جائے قرآن میں دیکھیں قرآن میں صرف اوہ اشیاں کا علم ہوتا ہے حقیقت علم قرآن میں نہیں پھر نبی خزانہ علم ہوتا ہے مبین علم نہیں ہوتا بہت بڑی بات کر رہا ہوں سمجھا کریں نبی خزانہ علم ہوتا ہے اس خزانہ کا مبین امام ہوتا ہے نبی مبلغ ہوتا ہے امام محافظ ہوتا ہے شریعت کا کام دین کا کام نبی کا کام ہے پہنچانا امام کا کام ہے اسے بچانا امام اس کو پچاتا ہے اسی وجہ سے امام انبیاء ایک لاکھ چوبیس ہزار اور محافظ فقط بارہ لمبی بیسہ میں نہیں کرنا چاہتا یار لمبی بیسہ ہے اسی وجہ سے اللہ نے سلونی کا دعویٰ نبی سے نہیں کروایا علی سے کروایا کیوں ہی دری یار سکار فرمائے نا یار میں پانچ در یہی ہوں سلونی کا دعویٰ علی سے کیوں کروا ہے جملہ کہوں یہ میری روح ہے روح روح ہے مجھے بڑی بیسے آتی یہ جو کچھ روح ہوتا ہے یہ روح کو جو ظاہر کرتا ہے اسے نفس کہتے روح کا ہر کمال نفس ظاہر کرتا ہے اللہ تو بھی تو اپنے کمال ظاہر نہیں کر سکتا تیری کمال کی مجبوری ہے ظاہر نہیں کر سکتا اللہ کے لئے بھی نفس کی ضرورت ہے اچھا اچھا دیر سے سمجھ آتی ہے اور رسول کے کمال کا مظہر بھی نفس ہوگا ہے اللہ پھر ایسا نفس بنا جو نفس رسول بھی ہو نفس اللہ بھی جناب علی کو نفس اللہ بھی بنایا نفس رسول بھی بنایا ٹھیک ہو گیا بنایا جناب علی نے جو نفس رسول پچیس سال رہے مدینے میں سلونی کا دعویٰ نہیں کیا مدینے میں نہیں کیا رسول علیہ سلام کی زندگی میں نہیں کیا جب کوفے میں آکے ممبر کوفہ میں پہلے دن بیٹھا سلونی دعویٰ کیا یا نہیں کیا صحیح دعویٰ کیا سلونی وہ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو اب اس سلونی کا دعویٰ کیا ایک علامہ مجلسی لکھتا ہے مجلسی علامہ مجلسی لکھتا ہے کہ ایک یہودی عالم جب جناب علی کا یہ سلونی کا دعویٰ کی سنانا کہہ لگا میں بھی جناب علی جتنا معذرلہ علم رکھتا کوئی طور ہے لیکن مطمئن نہیں اتمنان نہ ہونا دلیل ہے کہ نہیں ہے کہتا ہے جناب علی اگر تسلی دے دیں تو پھر تو میرے پاس علم ہوگا ورنہ نہیں کہہ لگا اب اس کا کیا کریں کوئی لوگا کوفے میں جناب علی آئے ہوئے ہے لہذا کوفے میں ملتے علامہ مجلسی لکھتا قربان ہو جاؤ میرا علی امام اپنے صحابہ کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہے روایت ہے کہ امام ہزاروں میں بھی بیٹھا ہو تو نمائیان نظر آرہ خوش نہیں ہوا اچھا نہیں لگا خوش آنا چاہیے یار دیکھا امام اس کے دل کی بات جان گئے کہ یہ کہتا میرا علم جناب علی جتنا ہے تو سرکار امیر المومنین نے اسی آدمی یعودی سے کہا یعودی میری طرف دیکھو کون کہہ رہا ہے جس کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں عبادت ہے ایک گھر نہیں پڑھا ہے گھر جا کے سوچ جناب علی کا چہرہ دیکھنا ثواب نہیں ثواب نمازوں پہ ملتا ہے اچھا اچھا بہت ہے ایدر 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا سرکار نے اسی یہودی کی طرف دیکھ فرمایا بھائی میری طرف دیکھو اب جو دیکھا اللہ مجلسی لکھتا ہے آپ کی جہاں سے کتاب بھی ترجمہ ہوئی ہے ایسے بلا تشبیح جناب امیر میں ممبر کوفہ میں بیٹھے ہوئے وہاں درمیان میں بیٹھے ہوئے ہاتھ کو بلند کیا خالی ہاتھ خدا جانے کہاں تک ہاتھ گیا اب جو واپس کیا مٹھی بند تھی اسی یہودی سے کہا یہودی بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے شاہ جی میں ہزاروں واقعات پڑھے ہیں یہ پہلی دفعہ جناب امیر نے اسی سے سوال کیا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے اس نے دل میں میرا علم علی جیسا ہے وہ ہی آگے کر فرما میں نے علم سے اٹھا لیا ہے یہ لو وہ رکھ دے اگر تیرا علم ایسا ایسا ٹھیک ہو جائے گا یار دیکھیں دنی اگر تیرا علم میرے علم کے برابر لو انڈا وہیں رکھ دو قدموں میں گر کہتا مولا یہ میرا علم نہیں میرے بھائیو جو علام مجلسی جملہ قائم میں ضرور پڑھتا ٹیپ ہو جائے اچھی بات ہے سرکار نے اسی یہودی کی طرح دیکھ فرما یہودی سنو جہاں تک تمہارے علم کی رسائی تھی گھونس تک تیرے علم کی رسائی گھونس لے تک تھی وہاں تو علی کا ہاتھ پہنچ گیا ہے تجھے کیا خوار ذات ہے علی کا کمال کیا اللہ اکبر سرکار نے اسی سے پوچھ اسی سے بھائی یہ بتاؤ ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا آ رہا ہے ہاں سای بھائی آپ نے میرے علم کا یہ علم کی بات کیسے بتا دی کیسے بتا دی اس نے کہا سرکار ریاضت کر ریاضت کر 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 سرکار نے فرما کیسے عبادت اور ہوتی ہے ریاضت ریاضت کرنے والے کو مرتاز کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ٹھیک ہے وہ عابد ہوتا ہے اچھا چلو ایک میرے لگے گا تو پھر ٹھیک ہے زیادہ اللہ مصول محمد وآل محمد اللہ مصول محمد وآل محمد ہاں آ گیا جناب آ گیا بس اب زیادہ وقت نہیں میں تھوڑا سا مسائب بھی پڑنا ہے تو یہ ہوا کہ سرکار نے فرما کہ بھائی آپ نے میرے اس ہاتھ کی جو بات بتا دی ہے مٹھی بند بتا دی ہے کیسے بتائی ہے صحیح آپ ابھی فرما رہے تھے اس نے کہا کہ ریاضت کر کے اچھا سرکار نے فرمایا کیا بات کیسے صحیح ریاضت میں نے کی ہے میرا نفس کہتا ہے یہ ریاضت کی میرے نفس امارہ کہتا ہے وہ کیا ہوتا ہے بحث نہیں کرنی ٹھیک ہے نفس امارہ کہتا ہے یہ کام کرو کرو تو میں نہیں کرتا کہتا ہے نہ کرو تو میں کرتا اچھا اچھا جناب علی نے برمایا تیرا نفس کہتا ہے یہ کام نہ کرو نہ کرو تو تو کرتا ہاں اس نے کہا صحیح نفس کہے یہ کام نہ کرو تو میں کرتا جناب علی نے فرمایا اچھا یہ بتا تیرا نفس مسلمان ہونے کے بارے میں کہتا ہے کہتا ہے نہ بنو فرمایا بننا قدموں میں گر کے کہتا ہے ایسا دلیل و علم میں نے زندگی میں کبھی کسی میں نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے یہی سے جملہ شروع کروں میں مسائب کا آواز آئی بی بیوں کو روک دو ابھی بازار سجے نہیں ماشاءاللہ سیدہ سو قبول فرمائے میرے مام کہتا ہے میرے گھر میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑی مام ماشاءاللہ رو لیا کریں یارہ زندگی میں خدا جانے پھر موقع ملے نہ ملے جنہیں رونے کا حق تھا انہیں رو لینے دیا ہوتا ہے شاہ جی آج ہم نہ روتے خدا کی قسم نہ روتے بہن کو بھائی کے لاشے پہ رونے نہیں دیا گیا میری شہزادی نے جب جناب سجاد سے پوچھا سجاد گیارہ محرم کو پوچھا نہ سمجھا ہی نہ بندے ہوئے ہاتھوں پہ جب آئی نہ لاشے پہ گیارہ محرم کو لاشوں سے گزارا گیا نہ بی بیوں کو روایت میں ہے کہ جناب زینب نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں فرمایا میرا امام گدہ میرا سلام ہو ان بی بیوں پر جن کے ہاتھ پیچھے بدے ہوئے 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 دیکھا بی بی انہیں گنج شہدہ میں قریب آکے گرا دیا نا لاشوں کے قریب سے گزارا سارے بی بیاں اپنے اپنے عزیزوں کے لاشے پہ رونے لگیں تو جناب زینب عالیہ کو بھائی کا لاشا نہیں ملا پڑھوں مسائب کی صحیح روایت دھونڈنے کے بعد زینب جیسی بہن جب نہیں ملانا آکے سجا سے کہا امام زمانہ مجھے زہرہ کا بیٹا نظر بھی آ رہا ہے مجھے بھائی حسین دکھا دو کہا امام آئے اور امام کے بھی تو ہاتھ بدے ہوئے ہیں نا امام آکے کہا پھوپی اممہ ان پتھروں کے نیچے تلواری ٹوٹی ہوئی تلواروں کے نیچے حسین ہے خدا جانے بدے ہوئے ہاتھوں سے کیسے ہٹایا ہوگا جب ہٹ گیا نا اوپر سے ہر ساہ ہٹی اور امام حسین علیہ السلام کو جناب زینب نے دیکھا روایت میں ہے دیکھتے ہی تاجب سے چند قدم ہٹ کر جناب زینب نے کہا سجاد احازہ حسین و اخی میں قربان نہ ہو جائوں سجاد یہ میرا بھائی حسین یہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ زہرہ کا بیٹا حسین یہی ہے اللہ ماشاءاللہ صحیح فرمارے بی بی نے تاجب سے فرمایا سجاد میں کیا کہہ رہا ہوں آپ بہین تاجب کر رہے ہیں خدا جانے کیا قیفیت ہوگی ہاں یہ آپ کے بھائی کا لاشا ہے بیٹھی بیٹھی جناب زینب بدے ہوئے ہاتھوں سے بیٹھ کے خدا جانے کٹے گلے پہ جو بوشا دیا نا ملون نے پیچھے سے ظلم کرنا شروع کیا جب ظلم بڑھانا سجاد نے کہا پھوپی امبا کھڑی ہو جاؤ یہ ظلم میں دیکھ نہیں سکتا میں جملہ کہوں امام کے حکم پہ جناب زینب اٹھ کے پھر بیٹھ کے چوم کے یہ جملہ کہتی ہے حسین جو رونے کا حق تھا وہ میں نے ادا نہیں کیا ہائے 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 حسین تیری مظلومیت پہ جتنا رونا چاہیے تھا بہن نہیں رو سکی حسین کوئی زوار آئے نا زوار انہیں شام ضرور بھیجنا ماشاءاللہ سیدہ آسو قبول فرمائے آ گئیں زہرہ کی بیٹیاں بازار کوفہ میں جو کبھی گھر سے باہر نہیں آئیں وہ برہنہ سر بازار میں آئیں میرے بھائیو برہنہ سر سے مراد نہ سمجھا دوں آپ کو میرا امام فرماتا ہے جن کے سروں پہ چادریں نہیں تھیں چادریں لوٹ لی گئیں کیا کیا بی بیوں نے کیا کیا اپنے بال کھول کے بی بیوں نے موں پہ ڈال کے اتنا خاک کربلا سر میں ڈالی کہ بال نظر نہیں آتے تھے بے پلانے اونٹوں پہ جب بی بیاں بٹھا دی گئیں میں کیا محمل نہیں تھے یہ جو محمل کہتے ہیں بے پلانے اونٹوں پہ جب بی بیاں بیٹھ گئیں کیسے بیٹھیں بی بیوں نے اپنے سر گھٹنوں میں رکھے ہوئے تھے بازار میں جب گئیں سر اونچا نہیں تھا ہر بی بی کا سر گھٹنے میں ہاتھ بھی بدے ہوئے ہیں گھٹنوں میں بھی سر رکھا ہے جمعہ کہوں کہ جب بی بیاں آئیں بازار میں ایک آواز آئی ہازہی زینب بنت علی لوگوں علی کی بیٹی زینب یہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی معمولی آواز تھی جب آواز بلند ہوئی نا لوگوں علی کی بیٹی زینب یہ ہے جب بی بی نے جملہ سنا نا اس وقت میری آقا زادی نے کہا سجاد تو امام ہے بتا عمر الہی کیا ہے میں خطبہ پڑھوں اللہ اکبر سجاد امامت امام ہو کیوں ایزن دو میں بازار میں خطبہ پڑھوں بی بیوں کے آواز مردوں میں نہیں آنے چاہیے کیا عمر الہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں میرے امام نے فرمایا خطبہ پڑھو اسی طرح سر گھٹنوں میں رکھے ہوئے سر نہیں اٹھایا زہرہ کی بیٹی نے گھٹنوں میں سر رکھے ہوئے پہلی لسک ہی کوفے والوں خاموش اللہ اکبر اللہ جانے کتنا شور تھا لاکھوں کا مجمع جب بی بی نے کہا نا خاموش کل دنیا خاموش کوفے کے شہر میں بیٹھے ہوئے لوگ گھروں میں خاموش ہو گئے روایت پڑھوں اونٹوں کے گلے میں گھنٹیوں نے بجنا بند کر دیا کہ علی الامر کی بیٹی کہنا کیا چاہتی ہائے 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 خدا کی قسم جناب زینب نے جب گھٹنوں میں سر رکھے خطبہ پڑھانا کوفے میں خطبہ بازار میں خطبہ پڑھا لہجہ بھی علی کا فساد و بلاغت علمی بھی جناب علی کی جب یہ آواز بلند ہوئی نا جناب علی علیہ السلام کا ایک صحابی جس کا نام عبداللہ ابن افیف لکھا ہے آنکھ اسے نابینہ ہو گیا ایک آنکھ جنگ جمل میں تیر لگا تھا ایک دوسرا جنگ سفین میں تیر لگا تھا دونوں آنکھوں سے نابینہ جب جناب زینب کی آواز علی مرتضیٰ کی آواز میں سنی لہجہ بھی وہی فساد و بلاغت علمی بھی وہی چلا کے کہتا ہے اسے پتہ نہیں تھا چلا کے کہتا ہے کوفے والو علی کا بھائیہ ہائے میں اتنے سال جناب علی کے ساتھ نہ ہو یہ آواز بھی علی کی ہے فساد علمی بھی علی کی ہے بتاؤ علی تو دنیا میں ہے نہیں اور دوسرا علی کوئی نہیں ہے کون ہے یہ کسی نے نہیں بتایا اس کے ساتھ ایک چار سال کی بچی ہے وہ کہتا ہے بابا میں بتاتی ہوں بھاگتی ہوئی گئی روتی ہوئی آکے لپٹ کے کہتا ہے بابا جو خطبہ دے رہا ہے مرد نہیں مستور پرسا دیا کرے پرسا دیا رو لیا کرے رو لیا کرے عجرکم اللہ سیدنا سو قبول فرمائے بابا ماشاءاللہ یہی حق ہے یہی حق ہے بابا جو خطبہ دے رہا ہے وہ مرد نہیں بابا مستور ہے چیخ کے بچی نے کہا بابا اس کے ہاتھ پیچھے بدے ہوئے رو کے کہا بابا اس کے سر پہ چادر نہیں ہے عبداللہ ابن عفیب گھبرا گیا اے اللہ میں کیا سن رہا ہوں کہتا ہے اچھا بچی مجھے اس بی بی کے قریب لے چل تاکہ میں اس سے پوچھوں یہ جو فساد علمی بلاغت جو ملی ہے آواز ملی ہے رشتے میں ملی ہے یا شاگردی میں ملی کوئی شاگردہ ہیں آپ یا ان کا کوئی رشتہ رکھتی ہیں آیا نا عبداللہ بی بی کے قریب ہاتھ باندھ کے کہتا ہے آنکھوں سے نبی نہ ہے بی بی بتا تیرا جناب علی سے کیا رشتہ ہے جناب زینب نے خطبہ روک کے کہا عبداللہ انا زینب ہو بنت علی میں قربان نہ ہو جاؤں خدا عجرکم عجرکم اللہ سیدہ یہی حق ہے یہی عبداللہ میں علی کی بیٹی زینب ہوں جب یہ کہا نا عبداللہ نے اپنا موں پیٹ لیا پیٹ کے نچف کی طرح موں کر کے کہتا ہے بولا میں جو کہتا تھا مجھے آنکھیں دے دو آپ کہتے تھے نہیں عبداللہ تجھے آنکھیں نہیں دلانی اس وقت مجھے خرم جاتا تھا مگر آج معلوم ہوا آقا تُو نے مجھے آنکھیں کیوں نہیں دلائی تاکہ تیری بیٹیاں برہنا سر ہوں اور میری نگاہ نہ پڑے اسی لئے آنکھیں نہیں دلائی جو تمناہیں لے کے حاضر ہوتے رہے ہیں ان میں اپنے مقاسد بھی انہیں فیض المرام فرمائے ہیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملات لاتا ہے جو بے اولاد ہیں اولاد نرینہ اپنے اپنے مرموین کے لئے شہداد مومین کے لئے بانیان کے مرمومین کے لئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب و کامران عطا فرمائیں بچ فیر محمد و حالی بیر کے محمد دعا فرمائیں بی بی زہرہ یہ دعا ہے دستے دعا کو بی بی وہ